گرنام سنگھ جی ایک سرکاری نوکر ہونے کے باوجود وہ گردوارے میں ایک گرنطی بن کر کام کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ گرنط میں کھوٹ سکے کہ سچا پرمیشور کون اور کہاں ہیں آدھی اور آدھ کے بارے میں گرنصہ میں لکھے آدھ آدھ ایک ہے آتارہ سوئی گروہ سمجھے ہو ہمارا نمس کاتسی ہی کو ہماری سگل پر جا جن آپ سواری کیونکہ گرنان دی جی سے پوچھتے ہیں کہ گروہ کون ہے جب گرنان دی جی خود ہی وہ ہندووں کے گروہ تھے پر ان کو بولتے ہیں کہ آپ کے گروہ کون ہے تا وہ بولتے ہیں آدھ آدھ ایک ہے جس نے سشچی کو بنایا وہی پہلا اور آخری ہے تو جس نے سشچی کو بنایا آدھ آدھ ایک ہے آتارہ وہ ایک ہی آتار ہویا ہے وہ ایک ہی دفعہ آتار ہو گیا تو وہ جس نے سشچی کو بنایا ہے آدھ آدھ ایک ہے آتارہ سوئی گروہ سمجھے ہو اسی کو میرا گروہ مانو جس نے پوری سشچی کو بنایا ہے جب گرنان جی کو پتا چلا کہ جس کو وہ گروہ مانتے تھے ان سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے تو وہ اپنی اس خوچ کو اور گہرائی میں لے کر چلے گئے شبدوں ترتی شبدوں کاش شبدوں پیاب پرگز کہ پرمیشر نے اپنے موه سے شبد اچارن کیا تو وہ دھرتی بن گئی پرمیشر نے موہ سے شبد اچارن کیا آکاش بن گیا اور موہ سے اچارن کیا جس کو سوریاں بولتے ہیں وہ ہو جا تو وہ ہو گیا یہ جس گروہ گرنان سبح میں شبد دیا ہویا تو یہ جو چیزیں ان سے میرے کو پتا چال رہا تھا کہ پرمیشر تو ہے اس کا نام دیا ہویا وہ ایک ہی صرف اس کا نام ہے پڑھ پڑھ کر وہ دسویں گروہ تک پہنچ گئے وہاں پر بھی انہوں نے یہی پایا کہ موکش پرابت کرنا آسان نہیں ہے کہ میں ہوں پرمپر کو دا سا دیکھن آئے ہو جگہ تماشا کہ میں پرمیشر کا داس ہوں جو پرک اکال پرک ہے اس کا میں داس ہوں اور جو کہ میرے کو میں اس دنیا کا تماشا دیکھنے کے لئے آیا ہوں اور جو کہ میرے کو پرمیشر بولے گا کہ میں پرمیشر ہوں تو وہ نرکوں میں جائے گا اور کہ وہ مکتی نہیں دے سکتے ہمیں تو میں اس میں تھا مکتی کے خوج میں تھا کہ ہمیں مکتی دینے والا کون ہے کیونکہ گروہ 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 ناندیج سے لے کے دسویں گروہ تک انہوں نے کہا کہ ہم مکتی نہیں دے سکتے کیونکہ مکتی دینے والا ایک ہی وہ پرمیشر ہے لیکن میرے کو وہ چیز حاصل من کی شانتی نہیں ملتی تھی بلکل لیکن دسویں گروہ گووین سنگھ جی نے گراندھ میں اور بھی کچھ لکھا تھا جن سے وہ آشیرے چکت ہو گئے دسویں گراندھ کا پڑا ان کا گروہ 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 سنگھ گئے کہ کون راشت کا کارٹاس عیسہ سیریس کے جگت کے عیسہ کہ جو جگت کا عیسہ ہے وہ ہماری چنتہ ان کو ہماری سبھی دکھوں کو ختم کرنے والا ہے اور وہ ہمیں مکتی دلا سکتا ہے اس کے بینے کوئی ہے نہیں عیسہ کے بینے تو عیسہ ہی ایک جو ہے اس چیز کے اوپر ویجی ہے اور کوئی اس کے اوپر ویجی نہیں ہے اس سے ان کی خوچ کو ایک الگ موڑ ملا میرے کو پرینہ جو ہے گروہ راندھ صاحب سے اسی شب سے ملے کہ جو عیسہ ہی ہے وہ ہمارا مار گیا وہ ہی ستیہ ہے اس کے بعد بائیبل میں میں نے پڑھنا شروع کی تو بائیبل میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ یونہ کی جو پہلے ہی پستک تھی کہ جو آج میں شب تھا اور شب پرمیشن کے ساتھ تھا اور شب ہی پرمیشن تھا تو وہ جو چیز آگے اس میں بولتے اور آگے انہوں نے بائیبل میں پڑھا کہ پربو ییشو مسیح نے پاپیوں کے بچاف کے لیے کیا کیا نہیں کیا پربو ییشو مسیح نے میرے پاپوں کے لیے اس نے صریف پر اپنی جان دی اس کے ہاتھ پاہوں میں کیٹھوکے گئے اس کے چھاتی میں بھالا مارا گیا اس کا پویتر لو بھایا گیا اس کے پویتر لو سی جو میرے پاپ تھے وہ دھول گئے پربو ییشو مسیح کے عدبود پیار کے سامنے جھک کر گرنام سنگھ نے ان کو اپنا ادھار کر تصویقار کیا ایک گڑا ہوا دھان مل جائے تو اس پرکار میرے کو یہ خوشی آئی جانکہ میں یشو مسیح میں آیا جو چیز آپ کو ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتے جو چیز آپ پیسہ خرچ کے بھی وہ نہیں لے سکتے تو اس میں میری آتما میں جو سب سے بڑی خوشی ان کے جیون میں تب آئی جب ان کو پربو ییشو کے دوسرے آگمن کے بارے میں پتا چلا جتنے بھی اس سے پہلے میں نے اپنے گرنس پڑے ہیں اس میں کسی بھی گرنس میں نے وعدہ دیا ہوا کسی بھی پرمیشن نے کہ میں آؤں گا اور تمہیں سورگ میں لے کے جاؤں گا تو اسے جیشو مسیح کا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تمہیں سورگ میں لے کے جاؤں گا میں تو ایٹرنل لائف سب سے بڑی خوشی ہے ایٹرنل لائف مکتی جو کہ کہیں بھی نہیں مل سکتے جیشو مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ میں تمہیں دوں گا